بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین میرے پیارے معزز ناظرین اسرائیل اور پلسطین کا جو حالیہ جنگ چل رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پلسطین کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے اور اسرائیل کو اللہ تعالیٰ شکست دے آمین تو ہم بھی اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی شکست میں اپنا کردار ادا کریں ہم کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اسرائیل کی شکست میں ہم اسرائیلی پروڈکٹس کی بائی کارٹ کر کے اسرائیل کی شکست میں کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیلی چیزوں کا بائی کارٹ کر کے ہم انہیں معاشی طور پر کمزور کر سکتے ہیں لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب اسرائیلی پروڈکٹس کی بائی کارٹ کو مسترد کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیوں اسرائیلی چیزوں کی بائی کارڈ کو مسترد کر رہے ہیں آخر کیا مقصد ہے اور وجہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس چیز کا موقف دے رہے ہیں اپنی وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چلیئے آئیے اپنے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا اکنومک بائی کارڈ کیا تھا ان کا رصد روک لیا تھا کچھ لوگ یہ جسٹیفکیشن دیتے ہیں بائی کارڈ کی کیا یہ ٹھیک ہے خیبر کے موقع پر نہیں بدر سے پہلے ہوا تھا جو ابو سفیان کے کافلے کے لیے بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی وہی کی تائید آسل تھی بائی کارڈ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں میری ویڈیوز کو بھی لوگ آؤٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں میں نے ایک مقدمہ رکھا ہے مقدمہ کے بغیر اگر آپ دین اسلام کو بھی سمجھیں گے تو اس کی مارک بھی دھڑھام سے گر جائے گی وہ مارے استار ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اسلامی سزاؤں کو اسلامی سسٹم نافذ کیے بغیر نافذ کر دیں گے تو وہ تو اسلام کی بدنامی ہوگی یعنی اگر آپ لوگوں کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں کر رہی اور روٹی چولی کرنا کے اوپر کسی کے ہاتھ کار دے تو یہ تو اسلام کی بدنامی ہوگی تو خدا کے لیے چیزوں کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں میں نے جو یہ بات کی تھی سوشل بائی کارٹ کے حوالے سے یا ایکنومک بائی کارٹ کے حوالے سے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے بھئی میں تو فاس فوڈ استعمال ہی نہیں کرتا جس نے فاس فوڈ استعمال ہی نہیں کرنا جس نے کوڈ ڈرنگز پینے ہی نہیں ہے اسے اپنی ذاتی طور پر کیا اٹراسٹ ہو سکتا ہے نہ میرے کوئی شیئرز ہیں ان کے ساتھ صرف میں ہی کہہ رہا تھا کہ جذبات سے ہٹ کے دیکھیں آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کی نوکرییاں ان اداروں کے ساتھ وابست ہیں انڈریکٹلی تو ساری ٹکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہے اسرائیل اور اوہرگا کے اوپر اور ڈریکٹلی بھی کئی چیزیں ہیں پھر آپ لوگ بھی کئی چیزیں یوز کر رہے ہیں یوٹیوب کا ووٹس ایپ کا فیس بوک ان چیزوں کے استعمال کیا روک دیا ہیں ان علماء نے جو آپ کو سوشل بائی کارٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ سے پتہ کہیں گے یہ ہماری ضرورت ہے بھئی جو تمہاری ضرورت ہو اس کا تم بائی کارٹ نہ کرو جو باقی لوگ کی ضرورت ہے اس کا بائی کارٹ کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے ٹھیک ہے تم نے کرنا ہے تمہارا رائٹ ہے کرو ہم کب لوگوں کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بنیاد بنائیں گے اور اس کو اسلام کا مسئلہ کو بنا کے آپ اس اعتبار سے پیش کر رہے ہیں تو مجرم تو آپ بھی ہیں یہ کون ڈیفائن کرے گا جس کے لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے کہہ کہا جی اس کا بائی کارٹ نہیں ہونا چاہیے باقی چیزوں کا بائی کارٹ ہونا چاہیے تو یہاں تو لوگ کی پریکٹیکلی نوکرییں ان چیزوں کے ساتھ جڑی بھی ہیں ہماری ایکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی بھی ہے انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنا ان کو تو امریکہ نے اتنی امداد دے دی نہیں ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے فرق ایلٹیمیٹلی ہمارے لوگوں کو پڑے گا ہمارے لوگ برزگار ہوں گے یا تو ان کے آپ سارا خرچہ اٹھائیں آلٹرنیٹیو دیں اور پھر میڈیکل کی فیلڈ کے اندر تو میں رسک بھی نہیں لے سکتا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مسلمان ملکوں کی بنیوی عدویات استعمال کریں اور آپ یورپ امریکہ کو اسرائیل کی عدویات چھوڑ دیں تو یہ کون رسک لے سکتا ہے یہ تو جب کسی پہ برا وقت آتا ہے پھر پتا چلتا ہے یہ ایک پیورلی ایک علمی ڈسکیشن ہے اور اس کو اس چیز سے جذبات سے ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ بائیک آٹ نہ کریں آپ بے شک کریں لیکن اس کو دین کا مسئلہ بنا کے اس حوالے سے پیش کر کے اور لوگ کو پابند کریں یہ آپ نہ کریں اب ایک نمبر بائیک آٹ کریں ہر چیز کہیں بائیک آٹ کرتے ہیں لیکن آپ نہیں کر سکتے وٹس ایپ نہیں آپ چھوڑ سکتے آپ یوٹیوب نہیں چھوڑ سکتے آپ فیس بک نہیں چھوڑ سکتے انہی کے اوپر آپ یہ چیزیں پرابیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ بائیک آٹ کریں ان چیزوں کہ آپ خود تو بائیک آٹ کوئی نہیں کر رہے 100% بائیک آٹ تو ممکن نہیں ہاں ارگنائز طریقے سے اگر اوائی سی کے پلیٹ فارم سے ہر چیز کو مینج کر کے معاملات کو اکانومی کو دیکھ کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ضرور کریں یہ بائیکارڈ اسی طریقے سے جیسے وہ ہمارے خادم رزوی صاحب کہتے تھے کہ جی آئی ایم اف کرزہ مانگے تو اسے کہیں جی آیا جی غوری نہیں اس مورڈن ورڈ میں اس طرح تو نہیں ہے جو آپ نے آپ کرزہ لے کے کھا چکے ہیں وہ کرزہ بھی آپ نے واپس کرنا ہے اس کا سودھ بھی واپس کرنا ہے آپ ان کو اب یہ کہیں کہ سودھ کھانا جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں اور سودھ کھلانے والا بھی مجرم ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتا تھی اس کے باوجود آپ نے ایک کٹسٹورفی کنڈیشن میں سودھی کرزہ اٹھایا ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا اس لیے دیکھیں ان لوگوں کی باتوں کا لوگ مزاگ ہی اڑاتے ہیں ہاں جذباتی لوگ ضرور خوش ہوتے ہوں گے جو بچارے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے سکول سے بھاگے بے بعدمیال میں دین مان جاتے ہیں اور وہ اسی قسم کی چیزیں وہ شادولہ کے چوہے بنا بنا کے نکال رہے ہوتے ہیں وہ ضرور خوش ہو جائیں گے باکہ پریکٹیکلی تو پریکٹیکل دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنی ان حرکتوں کو دروس کر لیں آپ لوگ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں یا تو پھر انجینئر صاحب جو قرآن و سنت کی پکچر پیش کر رہے ہیں اوریجنل بکش پکچر باباز والی نہیں بکش پکچر لوگ وہ والے مسلمان ہوں گے یا پھر اس اسلام کو چھوڑ جائیں گے جو لولہ لگڑا قسم کا دین آپ نے اپنے بابوں کا دین لوگوں کو پیش کی ہے تو ڈر جائیں اگر آپ اسلام کیلئے وہ مخلص ہے تو تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین یہ تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اسرائیلی پروڈکٹس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح بنا رہے تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگہبان